موسیقی پردھان منطری کا تین یورپیہ دیشوں کی یاترہ کے پہلے چرن میں جرمنی کے برلن پہنچنے پر بھارتی سمودائی کے لوگوں نے کیا سواگت راجس سرکار دوارہ ساربجنک اور نیجی کارکرموں کے آیوجنوں کے لیے انومتی لینے سمبندھی جاری آدیشوں کے خلاف بھاجپا سولہ مئی سے پردیش بھر میں کرے گی آندولن کیندر سرکار کے دیویانگجن کوشل بکاس پندرواز اور سشکتی کرن سمیتک پیت شتریہ کیندر نرمان یوجنا کے تحت راجن گاؤں کے تھاکوٹولا گاؤں میں بھون نرمان کاری کا ہوا شلا نیاز اور راجہنی رائیپور میں درشت ہین بچوں کے لیے یاشتریہ سمیلن آئیوجت کر بچوں کو کوشل انیان کا دیا گیا پرشکشن نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دور درشن سمچار میں ہوں منی شہلوالیا اور اب سمچار وستار سے پردھان منتری نریندر موڈی تین یوروپیا دیشوں جرمنی ڈینمارک اور فرانس کی تین دن کی یاترہ کے پہلے چرن میں جرمنی کے راجہانے برلین پہنچ گئے ہیں برلین پہنچنے پر بھارتی سمودائے کے لوگوں نے ان کا بھویس سواگت کیا شرمودی ایک منموحق کی تگانے کے لیے ایک نبیو وقت سے ملے اور اس کی پرشن ساکھی شرمودی نے ان کا چتر بنانے والی ایک بالکہ سے بھی ملاقات کر اس سے بات چیت کی بعد میں ایک ٹویٹ سندیش میں پردھان منتری نے کہا کہ بھارتی سمودائے سے ملنا بہت ویشیش رہا اور دیش کو اپنے پرواسی بھارتیوں کے اپلبدیوں پر غرب ہے اپنے پرواس کے دوران پردھان منتری نریندر موڈی اور جرمن چانسلر اولف شولز چھٹے بھارت جرمنی انترسرکاری ویچار ممرش بیٹھک کی سا ادھیکشتہ کرنے والے ہیں بری وارشک ویشیش منترنا میں دونوں پکشوں کے کئی منتری بھاگ لیں گے پردھان منتری کا چانسلر شولز کی ساتھ یہ پہلا انترسرکاری ویمرش ہوگا جرمنی میں پچھلے دسمبر میں نئی سرکار کے کامکاج سمحالنے کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ پہلی انترسرکاری ویچار ویمرش بیٹھک ہوگی جرمنی کی یاترہ سماپت کر پردھان منتری نریندر موڈی کل ڈینمارک کے پردھان منتری میٹے فیڈرک سن کے نمنترن پر راجدھانی کو پہنگا جائیں گے پردھان منتری شریع موڈی کی یہ پہلی ڈینمارک یاترہ ہے اور ڈینمارک کے پردھان منتری کے ساتھ تیسری اچیس تریہ وارتہ ہوگی ان بیٹھکوں میں ویشوک اور کشیطری حد کے مدنوں پر ویشیش روپ سے ویچار ویمرش ہوگا پردھان منتری بھارت ڈینمارک ویپار منچ کے کارکرم میں بھاگ لیں گے اور بھارتی سمودائے کے لوگوں کو سمبودیت بھی کریں گے چار مائی کو شریع موڈی دوسرے بھارت نورڈک شکر سمیلن میں بھاگ لیں گے بھارت نورڈک شکر سمیلن کے دوران پردھان منتری شریع موڈی انیا نورڈک نیتاؤں کے ساتھ بھی بیٹھک کریں گے ویدیش یاترہ کے انتیم چرن میں پردان منطری شریع موڈی کچھ سمیں کے لیے پیرس میں رکیں گے جہاں فرانس کے راشپتی ایمینویل میکروں سے ان ملاقات کریں گے فرانس کے راشپتی چناؤں کے بعد شریع موڈی کی فرانس یاترہ دونوں دیشوں کے بیچ اچس طریق عطی ویدیوں کو آگے بڑھانے کا ایک افسر ہے تین یورپیہ دیشوں کی یاترہ پر روانہ ہونے سے پہلے پردان منطری نے کہا کہ ان کی یورپی یاترہ ایسے سمیں پر ہو رہی ہے جب یہ کشیطر کئی طرح کی چناؤتیوں کا سامنا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹھاکوں کے مادھیم سے وہ یورپیہ بھاگیداروں کے ساتھ سہیوں کی بھاونہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں پردان منطری موڈی نے کہا کہ بھارت کی شانتی اور خوشحالی کے لیے یورپیہ ساجدار مہتوپورن ساتھی ہیں سمندھی جاری آدیش کے خلاف بھارتی جنتہ پارٹی سولہ مئی سے پردیش بھر میں آندولن کرے گی یہ جانکاری ویدھان سبا کے نیتا پرتیپکش دھرملال کوشک اور انی بھاج پانیتاؤں نے راجہ نیرائیپور میں ایک پریس وارتہ میں دی انہوں نے راجہ سرکار کے آدیش کو دمنکاری بتایا شریف کوشک نے کہا کہ راجہ سرکار نے اپنے آدیش کے ذریعے راجنیتک دھارمک اور ساماجی کا آندولنوں پر انکش لگانے کی کوشش کی ہے پورا کرنے میں ناخامیاب رہی اور جنتہ کے آکروش کو دمانے کے لیے دھرنا پردیشن پر روک لگانے کا پریاس کر رہی ہے کانگریز کے خلاف میں چاروں طرف ماحول بن گیا ہے وعدہ خلافی میں کانگریز اتر گئی ہے اور لوگ رائیپور سے لے کر کے سارے جلہ مکھیالے میں جو پردرسن ہو رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کی سرکار کھسک رہی ہے جنتہ چاہے کسان ہو چاہے ہمارے باقی لوگ ہو وہ جو کرمچاری ہیں اندولن کر رہے ہیں اس کو دبانے کے لیے ایک سڈیانت رہے راجنیتک دل جب ان کے وعدہ خلافی کو یادی بیچ میں رکھتے آوال اٹھاتے ہیں تو ان کو دبانے کا ایک کچک رہے اور یہ سرکولر اسی کے لیے جاری کیا گیا ہے ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں اس کالا کانون کو واپس لیا جائے اس بیچ بھاجپا کے راشتر پادھیکش اور پوروہ مکھیمنتری ڈاکٹر رمنسے نے بھی راجنیت گاؤں میں پترکاروں سے چرچہ کرتے ہوئے کہا کہ راج سرکار کے اس آدیش کے خلاف بھاجپا سڑک کی لڑائی لڑے گی انہوں نے کہا کہ پندر دنوں کی بھی تر اس آدیش کو واپس نہیں لیا گیا تو سبھی زلہ مکھیالےوں پر دھرنا پردشن کر جیل بھرو آندولند کیا جائے گا بھارت سرکار کے ساماجک نیائے اور آدھیکاریتا منترالے کے دیویانگ جند کوشل وکاس پونرواس اور سشکتی کرن سمیہ کی تک شیطریہ کیندر نیرمان یوجنا کے تحت راجنگاؤں زلے کے تھاکٹولا گاؤں میں بھون نیرمان کا شلانیاس اور بھومی پوجن کیا گیا کیندریہ ساماجک نیائے اور آدھیکاریتا منتری ڈاکٹر ویریندر کمار اور ساماجک نیائے اور آدھیکاریتا کیندریہ راجیہ منتری سوشری پرتیمہ بھومک نے اس کاریکرم کا ورچول مادھیم سے شلانیاس کیا وہیں موقع پر آیجیت بھومی پوجن سماروں میں بھاجپا کے راشتر پادیاکشا اور پورو مکھیا منتری ڈاکٹر رمن سینھ سانسط سنتوش پانڈے اور سی آر سی سکندر آباد کے ندیشک رام کمار شامل ہوئے کاریکرم میں آمنتری تعتیتیوں دوارہ دیویانگ جنوں کو ویل چیئر اور شیرون ینتر بھی بھیٹ کے گئے وہیں نیتربادیت دیویانگ جنوں کو بریل لپکٹ کا وطرن کیا گیا کاریکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے ڈاکٹر سینھ نے کہا کہ دیویانگ جن کوشل ویکاس پنرواز کے نئے بھون کے لیے کیندر سرکار نے لگ بھک پچیس کروڑ کی راشی پردان کی ہے اور ٹھاکٹولا میں پانچ اکڑ بھومی میں ستھائی بھون کا نرمان کروائے جائے گا اس بھون کے بن جانے سے دیویانگ جنوں کے لیے کوشل ویکاس کے کاریکرم آیوجت کرنے میں آسانی ہوگی اچیس کروڑ کے لاغت سے یہ بھاوے بیلڈنگ اور یہ اس لیے ملا راجنگ گاؤں میں کہ راجنگ گاؤں کے لوگوں نے اس شطر میں بہت بڑا کام کیا ہے وہ ہمارے سلسلوں نے لگا تار دیویانگوں کے لیے ویکلانگوں کے لیے ویدہ جنوں کے لیے جس پرکار کام کیا اس کا نتیجہ ہے کہ مانی موڈی جی نے اتنی بڑی راستی دی اور برین کمار جی نے آج اس بھون کا لوگارپڑ کیا بھومی جی کی پستیدی میں تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے آپ میں چھتیرگڑ کا ایک ایسا چیاغریت کیند ہوگا جہاں ویکلانگوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے ایک سے گیارہ میں نے بتایا کہ 48% گروت ہے اس گروت میں لوگ جو پیڑت ہیں ان کے لیے یہ پورے چھتیرگڑ میں آسا اور ویسواس کا کیندر بنے گا کارکرم میں شامل سی آر سی سکندر آباد کے نیدیشک رام کمار نے بتایا کہ سی آر سی سنٹر میں دیبیانگ جنوں کے لیے چکتسہ پنرواز بھوتک بیو سائک چکتسہ پردان کی جا رہی ہے اس کے ساتھ شرون چکتسہ اور کرترم انگ پرتیاروپن کی سویدھائیں بھی دی جا رہی ہیں جب سے 21 ڈیسابلیٹیز ہوئے تو یہاں پہ اس سنسطہ میں جیسے پہلے اپنے ہم نے بتایا ہر ایک پرکار کا سیوائیں آپ کے دی جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے ان کو جو ہے کھلی سیوائیں دینا اور ان کا ریہابلٹیشن کرانا ہی کام نہیں ہے ان کو جو ہے پنرواز کرانا جیسے کہ ابھی دیبیانگ بچوں کو جو ہے ابھی 18 سال کے ہو جائیں گے وہ لوگ جو ہے ان کی جنرک سکیلز اور ان کے بیہیرل موڈیفیکیشن کر دیتے ہیں اس کے بعد ان کو اپنے آپ ایک اپنے بلبوتی پر ایک ایسے زندگی جینا اس کے لیے ان کو سکل دیولپمنٹ بھی دیا جائے گا اور ساتھی ان کو کیا ہے ان کے پنرواز کے لیے ان کو لونز بھی دیلوائیں گے ہم یہاں پہ یا ان کو جو ہے شیلٹرڈ جو ایمپلائیمنٹ بولتے ہیں جو کئی بھی نوکریہ دیلوانے کا یہ بھی کام دیا جائے گا اس اوثر پر سانسد سنتوش پانڈے نے دیش کے پردھان منتری نرینر موڈی اور کیندریہ ساماجک نیائے آدھکاریتہ منتری کا آبھار بھیقت کرتے ہوئے کہا کہ سروس سوویدھا یکت سمیقیت کیندر بن جانے سے کشیطر کے دیبیانگ جنوں کو اس کا لاب ملے گا اس کی پرتکشہ لوگوں کو لنبے سمیسے تھی رادنی رائیپور میں درشتی ہین بچوں کے راشتری سمیلن کا آیوجن کیا گیا اس کاریکرم کا مکھے ادیش درشتی بادیت بچوں کو آرثک روپ سے سکشم بنانا تھا مہاویر انٹر کانٹینینٹل سرویس اورگینایزیشن دوارہ آیوجت سوابلنبن کاریکرم کے تحت درشتی ہین بچوں کو کاؤشل اونین کا پرشکشن دیا گیا تین دیوسیہ اس کاریشالہ میں لائنس کلب رائیپور شکھر کی محیلاؤں نے بچوں کو مومبتی مورتیاں اور بندنوار بنانے سہیت کئی انیا ہستشلپ اتپاد بنانے سکھائے اس کاریکرم میں چھتیزگاڑ اور مہاراشتر کے چھے سو سے ادھک درشتی ہین بچے شامل ہوئے تین دیوسیہ اس کاریکرم کے سماپن اوسر پر کل رنگا رنگ سانسکرتک کاریکرموں کا آیوجن بھی ہوا کاریکرم کے آیوجک لوکیش کا وڑیا نے بتایا کہ بچوں کو آتم نر بھر اور سماج میں پہچان بنانے کا گر سکھایا گیا اور سارے بچے اتنا خوش ہو کے اور اتنا اتصاہ کے ساتھ میں ان چیز کو سیکھنا شروع کیے اور سیکھنے کے بعد میں اب یہ استثیتی ہو گئی ہے کہ لگاتار کچھ اکاد مہینے کی اگر پیکٹس رہی تو یہ پانسو سے چھسسو روپے روز کا کما بھی سکتے ہیں ہم نے جیسے روئی کی باتی بنانا سکھایا ہے لمبی والی باتی بھی اور فول والی باتی بھی جس کے قرارن مشین کے مشین دی ہے مشین سے روزانہ بنا سکتے ہیں تین کلو تک کا پروڈکشن روز کر سکتے ہیں اور یہ تین کلو کا پروڈکشن ہو گیا تو نشت طور پر اس کا اور روئی کی باتی ہر مندیر کے اندر ہر گھر کے اندر آوشکتہ ہوتی ہے وہیں لائنز کلپ شکھر کی سچیو چندرکانتہ اوسوال نے بتایا کہ بچوں میں نئی چیزوں کو بنانے کو لے کر کافی اتصاہ دیکھنے کو ملا میں اس چیز کو کیچ کر کے صرف پندرہ منٹ کے اندر ان لوگوں نے گھرنز بنانا سکھا سرائی کے پارٹ سرائی کا ہم نے ان کو ڈسپلی دیا اور ہاتھ لگا کے ان کو بتایا کہ ان کو چھوو ہوا اور اس کے اندر ہاتھ ڈال کے بھی دیکھو کتنا گڑھا ہے اس میں اس کے بعد ان کو کلے دیا گیا کہ ایسا ہی آپ کو بنانا ہے تو اسے بھی بچوں نے بہت اچھے سے بنایا نیچے میں چاک کے اوپر میں مٹی کے برتن بنانے کا وہ بھی پرسکشنل دیا گیا اس کارکرم میں دیش کے سترہ اسکولوں کے بچے شامل ہوئے انتراشتری بیڈمنٹن کھلاڑی آکرشی کشپ نے ایک بار پھر دیش بھر میں چھتیزگڑ کا نام اوچا کیا ہے آکرشی اب آگامی 18 جولائی سے 8 اگست تک انگلینڈ کے برمنگم میں ہونے والے کومن ویلت کھیلوں میں پی وی سندو کے ساتھ ٹیم انڈیا کے لیے کھیلیں گی وی پردیش کی پہلی کھلاڑی ہیں جنہیں ویمنز سنگل بیڈمنٹن کھیل میں بھارتیو ٹیم کے لیے چنا گیا ہے اس کے علاوہ چین میں آگامی ستمبر مہینے میں ہونے والے ایشین چیمپینشپ میں بھی آکرشی دیش کا پرتی ندھتوا کرنے والی ہیں بیڈمنٹن ایسوسییشن آف انڈیا کی اور سے سیوہ گامی میجر ٹورنامنٹ کے لیے سیلیکشن ٹرائل آئیو جت کیا گیا جس میں چھتیزگڑ کے درگزلے کی رہنے والی آکرشی نے شاندار پردرشن کیا دردرشن سمچار سے باتچیت کرتے ہوئے آکرشی نے بتایا کہ انہوں نے پچھلے چھے مہینوں کے دوران کئی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے ٹورنامنٹ کھیلے ہیں اب ان کا لکش انترازشتر پر ٹوپ ٹوینٹی فائیب میں جگہ بنانا ہے موسیقی یہ جو سیلیکشن ہوا ہے وہ میرے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے مجھے کافی خوشی ہو رہی ہے اس سیلیکشن میں میں تھوما سوبر کپ جو کی ایٹھ میں سے تھائی لائنڈ میں ہونے والا ہے اس میں کھیلوں گی کامن میل گیمز جو کی 28 جولائی سے 8 آگست برمینگم انگلینڈ میں ہوا اس میں کھیلوں گی اس میں پی و سندو کا سیلیکشن پہلے سے ہی ہو چکا تھا اور یہ سیلیکشن ٹرائلز میں صرف ایک ہی لڑکی کا سیلیکشن ہونا تھا اور وہ میں ہوں تو اس کے ساتھ ہی خوشی کے ساتھ ہی ساتھ میرے اوپر کافی سارے ریسپونسگریٹیز بھی آ چکی ہیں ساتھ ہی میرا سیلیکشن ایشن گیمز جو کی 10-25 سپٹیمبر چائنہ میں ہونے والا ہے اس میں بھی ہوا ہے اور طلب ہے کہ آکرشی کشپ نمبر ایک انڈیا رینکنگ میں ہے اور انہوں نے اب تک 52 گولڈ 23 سلور اور 18 برونز میڈل جیتے ہیں رمضان کے پاک مہینے کے تیسے دن ختم ہونے کے بعد کل عدل فطر کا تیوہار پردیش بھر میں ہر شوڑ لاس کے ساتھ منائے جائے گا اسے لے کر مسلم سماج میں کافی اتصاہ کا ماحول ہے اور بازاروں میں رونک دیکھنے کو مل رہی ہے بھیلائی درگ کے بازاروں میں مسلم سمودائے کے لوگ ترہ ترہ کی چیزوں کی جم کر خریداری کر رہے ہیں جن میں کپڑوں اور مٹھائیوں کے ساتھ سیوئیاں بھی شامل ہیں دور درشن سماجہار سے بات چیت کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ کورونا سنکرمنٹ کی وجہ سے بیتے دو سالوں کے دوران وہ اچھے سے تیوہار نہیں منا پائے لیکن فیلحال استثیت سامانے ہونے کی وجہ سے وہ تیوہار کا مزا لے پائیں گے اچھا بنے گا دو سال سے لاکڈاؤن میں تو سب بند بند تھا لیکن اس سال کھولا ہوا ہے تو ایسا لگ رہا ہے جہید ہم لوگوں کی اچھی ملے گی اور دیس میں خوش آلی رہے گی اور دیس میں عمل سانتی چین کی دعائیں ہوں گی اور بہت ہی اچھا عید منایا جائے گا اس سال لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ تیوہار کاروباریوں کے لیے بھی رہت لے کر آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کورونا سنکرمنٹ سے ویوسائی پر بھاویت ہوا تھا لیکن اب گرہ کی بڑھنے سے کاروبار میں تیزی آئے گی دو سالوں میں کورونا کے قرآن ویپار بہت ہی بند کے اس پہ تھا لیکن اب جو ابھی اید کے سمیے آ رہے ہیں اور ابھی مارکٹ میں کافی اُسا ہے اور لوگ اب کورونا سے ڈر کے ختم ہو گیا ہے اور اب دھیرے دھیرے اپنے سیف رکھتے ہوئے ویپار بھی ہو رہا ہے اور لوگ مارکٹ میں آ بھی رہے ہیں اور ادھر اید کے موقع پر راج کی سب ہی مسجدوں میں آ کر شخصہ جاوٹ کی گئی ہے اور اس بولیٹن میں اتنا ہی اسی کے ساتھ یہ سماچار بولیٹن سمافت ہوا نمسکار